دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میرا جو ہیبیسکس کا پلانٹ ہے اس میں بہت اچھے سے کلیا آئی وی ہے لیکن دوستو اس میں جو ہے آج کا ویڈیو کا ٹاپکس یہ نہیں ہے کہ کلیا آ رہی ہے یا کلیا نہیں آ رہی ہے آج کا ٹاپکس کچھ اور ہے تھممیل دیکھ کر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا میرا جو یہ پلانٹ ہے اس میں وائٹ فلائی جو کیڑے ہیں انہوں نے اٹیک کر دیا ہے اور سبھی پتیوں میں اوپر کی سائیڈ میں جہاں پر نئے نئے لیو سے اس جگہ پر جو ہے یہ وائٹ جو فلائی کیڑے ہیں یہ بہت سارے جو ہے اٹیک ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے میں اس میں کیا ڈالوں گی یا کس طرح سے انہیں آپ ہٹا سکتے ہیں یہ سارا آج کا ویڈیو کا ٹاپکس ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو اس سے پہلے نمشکار دوستو میں آپ کی دوست پریہ آپ کے ہی چینل دی آئی وائی تنگس وید پریہ میں آپ کا سواگت کرتی ہوں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور میرے لیٹیس ویڈیوز کی نوٹفیکیشن کے لیے آپ کو بیل بٹن پر بھی پریس کرنا پڑے گا دوستو ویڈیو کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو پیونکہ یہ جو کیڑے ہیں دوستو یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ کو نارمل یہ دکھے گا نہیں کیمرے میں تو اسی لئے تھوڑا سا زوم کر کے بتا رہی ہوں پتیوں پر پورا اس طرح سے وائٹ وائٹ ہو چکا ہے اور وائٹ فلائی بھولتے ہیں یا سفید کیڑے بھی بھولتے ہیں ان کو تو سبھی اوپر کے سائیڈ میں یہ جو نئی لیو سے ان میں سب سے زیادہ اٹیک ہو چکا ہے اور ان کو اب کس طرح سے آپ ہٹائیں گے وہی آج میں بتانے والی ہوں اگر آپ دوستو کیمیکل طریقے سے چلتے ہیں تو آپ ایمیڈا کلوروپیڈ کو آپ جو ہے اس سے بھی واش کر سکتے ہیں اس سے آپ جو ایک لیٹر پانی کے اندر صرف دو ایمل جتنا آپ کو لینا ہے تو اتنا آپ لیں گے تب بھی اپنے پلانٹ میں اگر منت میں ایک بار سپری کریں گے تو کسی بھی طرح کا جو کیڑے کا اٹیک ہے وہ نہیں ہوگا لیکن دوستو میں جو ہے ابھی اورگانک طریقے سے ہی جو ہے ان کو ہٹانے والی ہوں تو اورگانک طریقے سے آپ لوگوں کو پتا چل ہی کیا ہوگا کہ میں یہاں پر کیا یوز کرنے والی ہوں اس سے پہلے میں نے کیٹر پیلر بھی آپ لوگوں کے سامنے ہٹا کر بتایا ہے کیونکہ نیم آئل جو ہے ایک بہت ہی اچھا کیٹ ناشک ہوتا ہے اور اسے جو ہے ہمیں صرف مہینے میں دو بار یوز کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کا آپ میزرمنٹ کپ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ لے سکتے ہیں اس سے آپ کو بالکل آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا مطلب کی لے رہے آپ تو یہ میں نے یہاں پر نیم آئل لیا آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں نیم آئل دوستو اگر آپ کے پلانٹ میں کیٹر پیلر یا کسی بڑے ٹائپ کے کیڑوں کا اٹیک ہے تو آپ دس ایمیل جتنا نیم آئل جو ہے لینا پڑے گا آپ کو لیکن یہاں پر جو ہے وائٹ فلائی کا اٹیک ہے یا بلیک انسیکٹ بھی اگر آپ کے پلانٹ میں لگا ہو تب اس سمیں آپ جو ہے پائیو ایمیل جتنا نیم آئل لیجئے گا پائیو ایمیل کافی رہے گا اس کے لیے اور پانچ ایمیل جتنا لینے کے بعد میں ہمیں جو ہے ایک لیٹر پانی میں اسے جو ہے گھول لینا ہے ویسے نیم آئل جو ہے نورملی گھولتا نہیں ہے پانی میں تو آپ بس اس میں ملا لیجئے پانی میں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو جتنا ہم نے نیم آئل لیا ہے اتنا ہی ہم کوئی بھی لیکویڈ سوپ لے سکتے ہیں آپ چاہے تو ڈیٹول لے سکتے ہیں یا کسی بھی طرح کا شیمپو بھی لے سکتے ہیں یا کوئی بھی ہینڈ واش لے سکتے ہیں وہ بھی یہاں پر پانچ امیل جتنا ہی لے رہی ہوں کیونکہ نیم آئل جو ہے گھولتا نہیں ہے تو اس لیے اگر آپ کوئی بھی ہینڈ واش یا لیکویڈ سوپ دیں گے تو یہ آرام سے جو ہے گھول جائے گا اب اسے اچھے سے ایک بار ملا لیں گے ملانے کے بعد میں آپ جو ہے کوئی بھی آپ کے پاس سپری کی جو بوٹل ہو اس میں آپ مطلب اس میں بھر لیجئے بھرنے کے بعد میں اچھے سے ایک بار ملانے کے بعد میں اسے اچھے سے پمپ کرنے کے بعد میں ہمیں اپنے پورے پلانٹ میں اچھے سے واش کرنا ہے پتیوں کے نیچے کی سائیڈ یا پتیوں کے اوپر جہاں پر بھی آپ کو وائٹ فلائی یا بلیک انسیکٹ بھی دکھے یا کچھ بھی آپ کے پلانٹ میں کیڑوں کا اٹیک ہو تو آپ جو ہے اسے ضرور سے اپنے پلانٹ کو اچھے سے واش کر دیجئے دوستو ہم پلانٹ کو جو ہے کتنی بھی دیکھ بھال کریں لیکن کسی نہ کسی پلانٹ میں کبھی نہ کبھی کیڑوں کا اٹیک ہوتا ہی رہتا ہے میرے تو لگ بھگ میں منت میں دو بار اپلائی کرتی ہوں لیکن کوئی نہ کوئی پلانٹ چھوٹ جاتا ہے کیونکہ بہت سارے پلانٹ ہیں میرے پاس ہی بیسکس کے پندرہ سے بھی زیادہ پلانٹ ہو چکے ہیں کافی ویرائیٹیز ہیں اور آپ کے ساتھ فلاور وغیرہ بھی کافی میں نے شیئر کیا ہے یا ہمیشہ کرتی بھی رہتی ہوں تو انہیں جو اس پلانٹ کو جو ہے بہت ہی اچھے سے اس کو واش کرنا ہے تو اگر آپ کیمیکل جو پیسٹسائیڈ یوز کرتے ہیں تو نورملی مہینے میں ایک بار کریں گے تو بھی چل جاتا ہے لیکن جیسے ہی ہم آرگینک میں آتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا جیادہ محنت کرنا پڑتا ہے آرگینک میں ہمیں یہ کم سے کم منت میں دو بار کرنا ہوتا ہے پندرہ دن باد باد لیکن دوستو اگر آپ کے پلانٹ میں کیڑے لگ چکے ہیں بہت زیادہ میرے پلانٹ میں بہت زیادہ کیڑے نہیں لگیتے لیکن اگر آپ کے پلانٹ میں بہت زیادہ ماترہ میں وائٹ فلائے لگ چکا ہے تو آپ جو ہے اس چیز کو مطلب ایک دن باد پھر سے ریپیٹ کیجئے اور اس کے بعد جو ہے آپ ہفتے میں ایک دن کیجئے جب آپ کو دیکھیں کہ آپ کا پلانٹ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اور اس میں کیڑوں کا اٹیک ختم ہو گیا ہے تب جو ہے آپ نارمل ہی جیسے ہم پندرہ دن میں ایک بار اپلائی کرتے ہیں اسی طرح سے اسے اپلائی کیجئے اور ویسے اگر آپ اپنے پلانٹ میں نارمل جو ٹیپ وارٹر ہوتا ہے اس سے بھی اگر اپنے پلانٹ کو مارننگ کے ٹائم میں اچھے سے واش کریں گے یا دھو دیں گے اچھے سے سپری کریں گے پانی کا تب بھی اس طرح کے جو کیڑوں کا اٹیک ہے وہ زیادہ نہیں دیکھتا ہے کیونکہ جو لوگ بھی پلانٹ لگاتے ہیں یا پلانٹ کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ کیڑوں کا اٹیک نارمل رہتا ہے اپنے پلانٹ میں ہم جیسے ہی تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن جو کیڑے ہیں وہ کبھی لیٹ نہیں ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم پہ اور جلدی سے ہی آ جاتے ہیں تو دوستو ہمیں ہمارے پلانٹ کی اسی طرح سے دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی ہے تو یہ تھا دوستو میرا آج کا ویڈیو اگر آپ کو میرا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور میرے لیٹس ویڈیو اس کی نوٹیفیکیشن کے لیے آپ کو بیل بٹن پر بھی پریس کرنا پڑے گا دوستو ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے یا کچھ بتانا ہے تو آپ کومنٹ شیکشن میں جا کر پوچھ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام یا فیس بک میں فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو وہاں سے آپ جا کر مجھے فالو کر سکتے ہیں دوستو ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ